الحمدللہ الحنان المنان اللذی خلق الانسان وعلمہ البیان وصل اللہ علیہ رسولہ سیدلین سے والجان اما بعد میرے نہائیت ہی قبل صدی اخترام زبیل اختشام سامین و ناظرین اکرام حضرت سلیمان علیہ السلام بارہ برس تک آپ علیہ السلام نے ایسی روح زمین کے اوپر حکمرانی کی کہ چرند پرند درند سب ہی آپ کے مطی تھے آپ علیہ السلام کی جو گزر اوقات تھی وہ یہ کہ آپ روزانہ گھوڑے کی ایک زین بنہا کر اسے بازار میں فروخت کر کے اپنی گزر اوقات کرتے تھے اور بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے تو عزیزہ نے محترم ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دل ہی دل میں یہ سوچا خیال کیا کہ پروردگار میں تو کما کے کھاتا ہوں اور بیت المال سے میں تو کچھ نہیں لیتا تُو نے گو کے زمین بھر کے خزانے مجھے عطا کر رکھے ہیں لیکن میرے کسی کام کے نہیں میں تو کما کر ہی کھاتا ہوں بس یہ سوچنا تھا اور خاصوں کے لیے پروردگار کے ذابطے بھی خاص ہوتے ہیں پروردگار کو یہ بات پسند نہ آئی جب حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے کی زین بنا کر بازار فروخت کرنے کے لیے گئے تو اس دن وہ زین نہ بکھی جبکہ روزانہ ایک زین جو آپ بنا کر لے کر جاتے تھے وہ بکتی تھی اور اس سے گھر کا نان نفقہ چلتا تھا لیکن اس دن نہ بکھی اگلے دن پھر آپ زین بنا کر لے کر گئے پھر نہ بکھی تیسرا دن جو جمع پونجی یپا سنداز کی ہوئی کچھ رقم تھی وہ بھی خرچ ہو گئی حضرت امام کشاری رحمت اللہ اللہ لیکھتے ہیں اب بات نوبت فاقوں پر آپ پہنچی روزانہ گھوڑے کی زین بزار لے کر جا رہے ہیں لیکن زین بک نہیں رہی ساتھ میں اور آخری دن حضرت سلمان علیہ السلام سوچوں میں غلطا گم اور اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اب کاتھیاں بیچ کر ہی اپنا گزارا کر جب جبرائیل علیہ السلام نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تو حضرت سلمان علیہ السلام کو فوراں وہ ہفتہ بار پہلے کا جو خیال دل میں گزرا تھا وہ یاد آگیا سوچنے لگے کہ لگتا ہے کہ وہ میری بات اللہ کو پسند نہیں آئی اسی دوران آپ علیہ السلام نے توبہ کی اور جب توبہ کر چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ سلمان بھائی سر اٹھائیے اور آسمان کی طرف دیکھئے حضرت سلمان علیہ السلام نے سر اٹھایا اور کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے ایک گوشے میں جتنی بھی کاٹھیاں تھی نا وہ ساری کی ساری لٹک رہی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے سلمان بھائی آپ گھاکوں کو فروخت کر کے اپنی گزر اوقات کرتا ہوں بیت المال سے کچھ نہیں لیتا اپنی محنت کی کمائی کھاتا ہوں لیکن آپ کو یہ تو معلوم نہیں تھا نا کہ یہ تیری ساری کاٹھیاں ہم فرشتے انسانوں کے روپ میں گھاک بن کر زمین پر اترتے تھے اور آ کر تم سے خرید کر لے جاتے ہوتے تھے یہ پڑی ہی تیری ساری کاٹھی ہیں تو عزیزان محترم یہ جو رزق ہے یہ دکانوں سے نہیں یہ فیکٹریوں سے نہیں یہ کارخانوں سے نہیں یہ اللہ کے غیب کے خزانوں سے آتا ہے اور یہ سب فضل ہے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے محض اس کے کرم پر نظر رہنی چاہیے اس کے فضل پر نظر رہنی چاہیے اور اس کو اپنا استحقاق نہیں سمجھنا چاہیے یہ محض اس کی کریمی اس کا لطف و احسان جو وہ ہمیں نوازتا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا اس لیے عزیزان محترم اپنے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم آجزی لے کر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ 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 اللہ اپنے مومن بندے کو اس جگہ سے رزق دیا کرتا ہے جس جگہ سے وہ اپنے نبیوں کو دیا کرتا تھا عزیز عنہ محترم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رزق حرام سے اب شکلیں تو نہیں بگڑتی لیکن نسلیں ضرور بگڑ جاتی اللہ تعالی آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ علیہ البلاغ والسلام علیہ 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 نبی خیر اللہ ہم